بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین آج چودہ مئی دو ہزار بیس اور بیس رمضان ہو چکا ہے اب اکیسویں شب شروع ہے تو بیسویں کا افتاری کر کے میں بیٹھا تو سوچا کہ آج میں نے اثر کے وقت کپاس والوں کے لیے کپاس کے کاشتکاران کے لیے ایک پیغام دیا تھا اور ان کے لیے ضروری گزارشات کرنے کو کہیں تھی اسی وقت مجھے گندم کے بارے میں بھی مجھے یاد آیا کہ ویٹ کا ابھی جو سٹور کر رہے ہیں لوگ کوشش کریں کہ وہ نئی بوریوں میں ہی ان کو رکھیں اور اگر آپ کو پرانی بوریاں اگر استعمال کرنی پڑ جائیں تو ان پہ میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ نیم کا تیل کا اس کے ان کے اوپر سپری کر کے یا بھلے آپ کوئی اور دیکھ لیں کوئی آپ کو انسیکٹسائیڈ مل جائے اس کا بوریوں کے اوپر سپری کرنا بہت ضروری ہے بہتر تو یہ ہے کہ نیم کے تیل کا آپ سپری کر کے اور اچھی طرح ان کو اچھی طرح خوشک کرنے کے بعد ان میں گندم بھریں اور اس کے بعد ان کو گداموں میں زخیرہ کریں جو انڈیا والے میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ گندم سے بھی کئی دفعہ نابلد ہیں وہ ناواقف ہیں تو وہ ویٹ کی بات کر رہا ہوں ویٹ کے ہارویسٹنگ ہو چکی ہے ابھی کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے اور بارشیں بھی بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں تو ویٹ کے یہ ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے زخیرہ کرنے سے قبل گداموں کو اچھی طرح صاف کریں اور گدام روشندار اور ہوادار ہونے چاہیے اور گداموں کے سراخ اور درادیں جو ہوتی ہیں ان میں وہ ان کو اچھی طرح بند کر دیں تاکہ گزشتہ سال کے کیڑوں کے انڈے اور بچے وہ بھی تلف ہو جائیں اس کے بعد آپ ایک یہ کریں کہ پلیز یاد رکھیں کہ ان میں آپ نے ایلمونیم فاسفائیڈ ایک دوائی ملتی ہے یہ چوہوں کے لیے اور کیڑے مکوڑوں کے لیے اس کی ہم فیومیگیشن کرتے ہیں یہ تیس سے پینتیس گولیاں فی مرکب ہزار مکاب فٹ یہ اسے استعمال کی جاتی ہیں اور جن لوگوں نے بڑھولوں میں رکھے ہوئے ہیں وہ دو ان میں ایک دو گولیاں بھی اس میں ایلمونیم فاسفائیڈ یاد رکھیں ایلمونیم فاسفائیڈ یہ اور اس کے بعد سیل بند کر دیں ہوا بند کر دیں اپنے گوداموں کو بھی اور اگر بڑھولا ہے اس کو بھی اور تین سے چار دن تک وہ بند رکھیں اور اس کے بعد اور جہاں آپ کے پاس اگر کھلی جنس پڑی ہوئی ہے کھلے دانے ہیں ان کو پلیز پلاسٹک شیٹ سے اچھی طرح ہوا بند کر لیں اور ان کے اندر ہی ایلمونیم فاسفائیڈ کی گولیاں رکھ دیں تو گوداموں کی سال میں دو مرتبہ جو ہے نا وہاں جو غلہ کیا ہوا ہے زخیرہ ایک تو غلہ کرتے وقت اور دوسرا جلائی کے مہینے میں ان کی فیومیگیشن کرنی بہت ضروری ہے یعنی ایک دفعہ آپ نے ایلمونیم فاسفائیڈ سے کر دی تو بہت ہے نووے آپ نے جلائی میں دوبارہ سے کرنی ہے پھر آگے اللہ رحم فرمائے گا اور ان سسری سے اور دوسرے چیزوں سے آپ کا غلہ محفوظ رہے گا تو یہ تھی میری گزارشات گندم کے کاشتکاران کے لیے اور اسی کو کافی سمجھیں اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منت اور بھی یا جب بھی موقع ملے گا تو آپ لوگوں کے ساتھ جس جو بھی فصل ہوگی اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پیغام آپ کو مل جائے کرے گا بروقت تو بلیز اپنا خیال رکھیں اپنے سارے عزیز و قربہ کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں ایک ایک حدیث مبارک کے ساتھ اس کا اختتام کروں گا تو اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے متفق علیہ اسی کے ساتھ ڈاکٹر شرف صاحب زادہ کو اجازت دیں فی ایمان اللہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121-879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ